کیا کچھ کے نام پر؟ پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ہوملیس ہیں کون آپ کس طرح یہ ہوملیس کا نمبر گن رہے ہو کیا ان لوگوں کو بھی آپ ہوملیس گن رہے ہو جو ہفتہ پہرے آیا اور یہاں آپ زمین کا کلیم کریں گے یا آپ نے کوئی ڈیٹ رکھا ہو جو آپ کا کٹ آف ڈیٹ ہو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو دوہزار انیس کے بعد آئے ہیں ان کو تو ایسے بھی اس خاتے میں لانا نہیں چاہیے اگر آپ ہوملیس جو ہیں اور جن کے پاس زمین نہیں ہیں آپ ان کو ارجس کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو ارجس کریے تو دوہزار انیس سے پہلے یہاں رہ رہے ہو کیونکہ دوہزار انیس کے بعد آپ نے بہت لوگوں کو یہاں بسانے کی کوشش کی اور اگر کہ ان لوگوں کو آپ زمین دینے کی بات کر رہے ہو جو جمع جمع ہفتہ نہیں ہوا ان کو یہاں رہتے ہو رہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دنوں دماغ میں شخ تو پیدا ہو گا ہی تو گورنمنٹ پہلے یہ کلیئر کرے کہ وہ کس طرح یہ ہوملیس کا نمبر جن رہے اس کے بعد پھر واضح طور ہم اس پر اور بات کریں جس طرح بیہار میں آل پارٹیز میٹنگ ہوئی جس میں کئی پارٹیوں نے جو شک کرتے اس کے بعد ان سی پی کی طرف سے جو آج مہاراستہ میں جو اجید پوار نے وہاں پر الگ ایک رکھ ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کچھ فرق پڑنے والا ہے فرق پڑے گا لیکن کیا اس سے این سی پی کو نقصان ہوگا یا نہیں اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جہاں تک سننے کو مل رہا ہے لوگوں نے مہاراستہ کے لوگوں نے پسند نہیں کیا جس طرح کی باتیں جید پوار صاحب نے پوار صاحب کے بارے میں کی اور بالکسوس ان کے عمر کے بارے میں جو کہا کہ اب ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا اس سے بہت پہلے یہ مجھے لگتا ہے وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا باقی توڑ پھور کا کام یہ تو بی جے پی کی پرانی عادت ہے یہ ان پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا سمار صاحب یو سی سی جو ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں پروپوزل آ جائے پھر دیکھیں گے اس کو بات کریں گے ابھی تو اس طرح ایک مجوریٹیرینزم کا دور اس ملک میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے شک تو ہوتا ہی ہے کہ ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا لوگوں کو اس ملک کے عوام کو کہ جب آزادی کے بعد ملک کے قانون بنائے جا رہے تھے اس وقت سننے میں آیا ہے کہ پنڈت جواللال نہرو ان کے ساتھ ہی چاہتے تھے کہ ملک میں ایک یونیفارم سیول کورڈ ہو اس کی مخالفت سنگ پریوار نے کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں اس طرح کا قانون اب ان کا کیا پروپوزل رہے گا کس طرح ہر کسی کو ساتھ دے کے چلنجر اس کے لئے ہم انتظار کریں گے تو آپ اگر جس طرح سے آپ یونیفارم سیول کورڈ کی بات کر رہے ہیں اگر اس حساب سے ہوگا تو آپ کیا لگتا آپ کا اکساہ دیں گے اب اگر مگر کیا ہے نا کرنے دیجئے نا لانے دیجئے نا پروپوزل اگر کوئی بھی ان کا ایسا پروپوزل ہوگا جس سے کہ یہاں جو مائنورٹیز ہیں ملک کے ان کو نقصان پہنچے گا ہم کبھی اس کے ساتھ اس کا ساتھ نہیں دیں گے عمر صاحب پھر سے جو دین سو ستر کا معاملہ ہے لیکنکہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ آپ وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ کورٹ میں ہے تو آپ اور جو ابھی سنوائی ہونے والے ہیں آنے والے وقت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے اور این سی کیا کر رہی ہو اچھی بات ہے کہ آخرکار سپریم کورٹ نے بینچ کا اعلان کر دیا ہے ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ رات و رات یہ ہوگا نہیں کیونکہ پہلے موقع پہ شاید ان کو گورنمنٹ کو نوٹس دینا ہوگا اس کے بعد جا کے پھر اس پہ سنوائی جو ہے وہ شروع ہوں گی اور ان سی کیا کرنے جاری ہے ہم اس میں پٹیشنر ہیں ہم نے ہمارے جو دو میمبر پارلمنٹ ہیں بسنین مسعودی صاحب اور اکبر لون صاحب وہ اس میں پٹیشنر ہیں ہم برچڑ کے اس میں حصہ لیں گے لڑیں گے اور انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تینکی سیر موسیقی 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 موسیقی